امید کرتا ہوں کہ آپ بہترین ہوں گے اور بہترین طریقے سے سٹیڈی کر رہے ہوں گے تو آج کا ٹاپک چپٹر نمبر ایڈ کا ہمارا ہے سیکشوال ریپوڈکشن ان فنجائی سیکشوال ریپوڈکشن ان فنجائی امپارٹن ٹاپک ہے اور اس کے بعد ہم آج ہی پڑھیں گے کلاسیڈکشن آف دو فنجائی تو فنجائی کے ہیں چار گروپس آپ نے پڑھے ہیں یا اس کے بعد بھی آپ پڑھیں گے اندر پہ میں نے لکھا ہوا ہے ایک ہے زائیگو میسیڈز یا زائیگو میکوٹا نمبر دو بسیڈیو میسیڈز اور بسیڈیو میکوٹا تیسرا اسکو میسیڈز اور اسکو میکوٹا اور چوتھا گروپ بھی لکھا ہے نیوٹرو میسیڈز یہ جو پہلے دین گروپ ہیں یہ سیکشولی ریپوڈیوز کرتے ہیں زائیگو میسیڈز کیا ہوتے ہیں جس میں زائیگو سپور بنتا ہے بسیڈیو میسیڈز کون سے ہوتے ہیں جس میں بسیڈیو سپور بنتا ہے اور اسکو میسیڈز جو ہوتے ہیں جس میں اسکو سپور بنتا ہے یعنی ان تینوں میں sexual reproduction ہوتی ہے sexual reproduction جبکہ due to my course which is also known as imperfect fungi imperfect fungi dear student اس میں reproduction نہیں ہوتی lack of sexual reproduction یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر کوئی فنجائی جس کا تعلق زائیگو my course سے ہو لیکن اس میں sexual reproduction نہ ہو تو اس کو ہم زائیگو my course کی بجائے کہاں رکھیں گے due to my seeds میں اسی طرح بسیڈیو my seeds کا کوئی گروپ ہو یعنی اس کے تمام کریکٹر بسیڈیو my course سے ملتے ہوں لیکن اس میں sexual reproduction نہ ہو اس کو ہم due to my seeds میں رکھیں گے اسی طرح اگر اس کو my seeds سے ملتی جولتی فنجائی ہے تمام کریکٹر اس کو my seeds والے ہیں لیکن اس میں sexual reproduction نہیں ہے تو اس کو بھی ہم due to my seeds میں رکھیں گے تو مقصر یہ ہو گیا جو تینوں گروپ میں فیٹ نہیں آتے ان کو کہاں رکھتے ہیں due to my seeds میں due to my seeds کی یہ بات بہت ہی important ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے lack of sexual reproduction sexual reproduction قطب نہیں ہوتی اس کے بعد پیارے بچوں یہ جو reproduction ہے اس کو ہم نے دو ایسوں میں divide کیا ایک ہے plasmo gammy اور دوسرا ہے کہہ رہے ہو gammy plasmo gammy کا مطلب ہوتا ہے fusion gammy mean fusion fusion کو gammy کہتے ہیں تو fusion of the cytoplasm دیکھو plasmo cytoplasm fusion of the cytoplasm of different but compatible hi-fi is known as plasmo gammy fusion of cytoplasm دیکھو ایک بات ہو گئی کہ hi-fi دیکھنے میں تو ایک جیسے ہوں گے لیکن genetically genetically different ہوں گے genetically different ہوں گے تو ان کو ہم کہتے ہیں compatible یا genetically different hi-fi come close together and exchange their cytoplasm which is known as plasmo gammy تو اچھی طرح یاد کر لوگے کہ fusion of cytoplasm of different but compatible hi-fi compatible hi-fi کا مطلب genetically different hi-fi morphologically similar ہوں گے لیکن genetically different ہوں گے جب وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے تو ان کا cytoplasm جب مل جائے گا ہم کہیں گے plasmo gammy جبکہ اس کے بارکس carryوں کا مطلب ہوتا ہے nuclei اور gammy کا مطلب ہوتا ہے fusion تو یہاں ہم لکھیں گے fusion of two different کیسے different ہوں گے genetically fusion of two different hi-fi ٹھیک ہے یعنی دو مختلف قسم کے hi-fi آپس میں مل جائیں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں keriogemi and then farm zygote اور اس کے بعد وہ بنا لیں گے zygote fusion of two different genetically modified hi-fi which is known as keriogemi kerio mean nucleus اور gammy کا مطلب union fusion fusion of two different genetically hi-fi which is known as keriogemi اور keriogemi کے نتیجے نتیجے میں کیا بنتا ہے zygote آگے zygote کی miasis ہوتی ہے پھر fungi produce ہوتی ہے mechanism کیا ہے mechanism of the sexual reproduction ہم اس sexual reproduction کو divide کر لیں گے کچھ parts میں common feature of all sexual reproduction fungi جتنے بھی fungi sexually reproduce ریپروڈیوز کریں گی sexually reproduce کرنے والی fungi ٹھیک ہے اس میں یہ تین character common ہوں گے جو بہت important ہے number one fusion of haploid nuclei کہ جب یہاں جیسے fusion بتائی keriogemi ہوگی keriogemi میں جو دونوں nuclei fuse کریں گے ان میں کرومسوم کی تعداد عادی ہوگی haploid fusion of haploid nuclei آگے دیکھو fusion of cytoplasm اور یہ تو بچوں آپ نے پڑھ لیا کہ یہ دونوں کام ہوں گے plasmo gammy ہوگی keriogemi ہوگی plasmo gammy کیا fusion of cytoplasm keriogemi کیا fusion of haploid nucleus جب بچوں پیارے بچوں haploid nuclei fuse ہوں گے تو diploid number attain ہو جائے جیسے دیکھو نا one n plus one n یہ دو haploid nuclei ہے یہ fuse ہوگا تو انہوں نے بنایا two n diploid یہ diploid کیا بن گیا zygote یہ جو zygote ہے اس کے اندر ہوگی miasis ٹھیک کیا miasis سے آگے ہائی فی develop ہوں گے کیونکہ جو normal فنجائی ہوتی ہے carrying the haploid number of chromosome تو تیسرا miasis ہوگی miasis کا مطلب ہے zygote میں miasis ہوگی اور اس کے بعد جو spore بنیں گے ان میں کروموسوم کی تعداد کتنی ہوگی half ہوگی ٹھیک ہے two genetically different hyfe mating دیکھو یہ point آپ یاد رکھو گے کہ اس عمل میں ہوتا کیا ہے two genetically different hyfe genetically مختلف hyfe کیا کریں گے morphologically same ہوں گے genetically مختلف ہوں گے اور compatible hyfe جو ایک دوسرے سے compete کر سکے مقابلہ کر سکے fuse ہو سکے وہ hyfe ایک دوسرے کے قریب آجیں گے جب وہ قریب آجیں گے تو پھر وہ آپس میں fuse ہو کر zygote بنائیں گے دیکھو میں پہلے بتا دیا بڑی اسان سی بات ہے کہ two جنیتکلی two جنیتکلی ڈیفرن hyfe come close together then their nuclei will fuse their applied nuclei will fuse together from the zygote تو zygote بن جائے گا آگے تکو ایک بہت important point لکھا ہے ان اسکومی سیڈ اور بسیڈیو مائ سیڈ کرو گیمی کریو گیمی دوس ناٹ اکر امیجیٹلی آفٹر پلازم گیمی زائیگو می سیڈ میں یعنی رائزو پاس بغیرہ میں جیسے سائٹو پلازم فیوز ہوتا ہے ویسے نیوکلی فیوز ہوتا ہے یعنی نیوکلی آپس میں دو ہیپلائیڈ نیوکلی فیوز ہو جاتے ہیں آپس میں مل جاتے ہیں اور ان کے سائٹو پلازم بھی مل جاتے ہیں دوزرے لفظوں میں کہ پلازم گیمی اور کیریو گیمی اکٹھی ہوتی جب کہ اسکومائی سیڈ اور بسیڈیو مائی سیڈ میں کیریو گیمی فوری دور پہ نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے دائی کریاتک اور ہیٹرو کریاتک ہائی فی بنتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں دائی کریاتک ہیٹرو کریٹک دو نیوکلی ہیونگ جنیٹک میٹیریل کو اگزیسٹ ان دی سیم سیل آف ہائی فی آپ کیا رہے بچو یوں سمجھ لو کہ یہ ایک ہائی فی ہے ٹھیک ہے یہ دو ہائی فی کے ملنے کے بعد جب زائی گوڈ بنا گیا ان کا سائیٹو پلازم تو مل گیا لیکن اس ہائی فی کے اندر نیوکلی یہ ایک سینل ہو گیا اس کے اندر ایک نیوکلی ایک ہائی فی کا ایک دوسرے ہائی فی کا اس میں ایک نیوکلی ایک کا اور ایک دوسرے ہائی فی کا یہ دو مختلف نیوکلی مل گیا یہ نیوکلی ملے نہیں فورا ملے جنیٹیکلی ڈیفرنٹ جو ہائی فی تھا اس کا نیوکلیائی ہے تو وینڈ ٹو ڈیفرنٹ جنیٹیکلی ڈیفرنٹ نیوکلیائی which is located in each cell of the ہائی فی which is known as ڈائیکریاتک اور ہیٹروکریاتک ہائی فی بچوں بہت امید پارٹن پوائنٹ ہے اور امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ جب دو دیکھو یہاں میں اور بناتا ہوں آپ کو شاید تھوڑی سی بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ ایک ہائی فی تھا اور یہ کوئی دوسرا ہائی فی تھا ٹھیک ہے یہ دونوں ہائی فی ایک دوسرے کے قریب آ گیا جب قریب آ گیا تو اس کے اندر نیوکلیس بھی تھا اس کے اندر بھی نیوکلیس تھا ان کے یہاں سے وال رپچر ہونے کے بعد سائٹو پلازم آپس میں مل گئے اب ملنے کے بعد یہ ایسے ہو گیا اس کا یہ سمجھ لیں یہ نیوکلیس ہے اس ہائی فی کا ہائی فا یہ ڈیفرنٹ لیکھ لیتے ہیں جنیوکلیس لیکھ 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 وہ آپس میں ملے نہیں ہیں اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں ڈائی کریاتک یہ دیکھو اگر یہ دونوں ایسے پڑے ہوں گے ایک ایک ہائی فی کا ایک دوسرے ہائی فی کا اور جنیٹکلی دونوں ڈیفرنٹ ہوں گے ان میں پلازمو گیمی ہو گئی اور کیریو گیمی نہ ہوئی اس لیے یہ اچھی طرح آپ نے یار کر لینا ڈائی کریاتک اور ہیٹرو کریپٹک ہائی فی دہ ٹو نیوکلی آئی ڈیفرنٹ جنیٹکلی میٹیریل کو اگزیسٹن ڈیفرنٹ ہائی فی اور ہائی فا ایک ہائی فا ہوگا نا سیم ہائی فا which is known as ڈائی کریاتک ہائی فا یا ہیٹرو کریاتک ہائی فا بڑا امپارٹن پونٹ تھا آپ نے امید ہے یاد کر لیا ہوگا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تین کلاسز تھی کونسی زائیگو میسیٹس اسکو میسیٹس اور بسیڈیو میسیٹس اس کے اندر سیکشل سپور کو کیا کہتے ہیں یہ سیکشل سپور اور ان کی فروٹنگ باڈی کو یا ریپروڈکٹیو سٹیکچر کو کیا کہتے ہیں فروٹنگ باڈی یا ریپروڈکٹیو سٹیکچر اب دیکھو جو زائیگو میسیٹس ہے اس میں جو سپور بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں زائیگو سپورز زائیگو سپورز are farmed ان زائیگو میسیٹس اور اس کے جو فروٹنگ باڈی ہے یا reproductive structure ہے اس کو ہم کہتے ہیں zygo sporengia zygo sporengia سامدھر zygo sporengia کے اندر zygo sporengia بنتے ہیں اسی طریقے سے esco my seeds میں esco my seeds میں جو spore بنتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں esco spores esco spore کی جو فروٹنگ بڑی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں esco carb یا esco 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 escus یا esco car یعنی esco car reproductive structure ہے کس کا esco my seeds کا اور اس میں بنتا esco spore اب نمبر تھری ہے besedio spores besedio spore کس میں بنتا ہے اندر besedio my seeds جو فائلم کونس ہے besedio my seeds یا گروپ besedio my seeds اس میں بنتے ہیں besedio spores besedio spores جسے reproductive structure کے اندر بنتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں besedia یا besedio car besedia یا besedio car شاباز یہ اب یاد کر گئے اس کے بعد آگے اب ہم پڑھتے ہیں classification of the fungi کہ fungi کو classify کتنے گروپس میں کیا گیا ہے تو dear student میں نے کچھ important point لیکھ دیئے کہ classification of the fungi fungi are classified on the basis اس کی basis کتنی ہیں number one type of hyphy کہ hyphy کی ایک سام کیسی ہے type of hyphy number two reproductive spores are sexual and asexual دوسرا کیا ہوگا یعنی فنجائی کی classification ہوگی type of hyphy کہ کیا وہ die cryotic ہے کیا وہ sinusitic hyphy ہے کیا وہ septate hyphy ہے type of hyphy کی بنیاد پر دوسرا reproductive spore reproductive spore کیا وہ sexual spore ہے کہ یہ sexual spore کی بنیاد پر تو اس کے بعد method of reproduction کی reproduction کا طریقہ کیا ہے تو آپ نے تین پور لیکھ لنے کہ fungi are classified on the basis of type of hyphy reproductive spore اس کے بعد method of reproduction آپ کی بک پہ بچوں ایک چارٹ بنایا گیا ہے اس چارٹ کو آپ بہت اچھی طرح یاد کرو گے اور مجھے امید ہے کہ آپ یاد کر لوگے لیکن اس میں دو important point وہ میں نے یہاں discuss کر دی باقی آپ بک کو دیکھ شروع میں بھی بتایا ہے کہ فنجائی کے چار گروپ ہے کیا کہتے ہم زائیگو مائی کوٹا یا اس کو کہتے ہیں زائیگو مائی سیٹس ٹھیک ہے زائیگو مائی کوٹا یا زائیگو مائی سیٹس ان کی ایکزیمپل ہے رائزوپس رائزوپس کو ہم بلیک مولڈ بھی کہتے ہیں بلیک بریڈ مولڈ ٹھیک ہے اور ان کی آگے نشانی کیا تھی وہ بھی آپ کو پتا ہیں کہ ان میں زائیگو سپور بنتا ہے کہ زائیگو سپور بنتا ہے سپورنگیا بنتی ہے سیکشوری پڑکشن کے ذریعے اس میں سپور ہوتے وغیرہ وغیرہ باقی آپ بک سے پڑھو گے اور دوسری مثال ہے پیلو بولس پیلو بولس وہ کہتے ہیں سپٹنگ فنجائی اس کا دوسرا نام کیا ہے سپٹنگ فنجائی اس کے بعد آتا ہے پیارے بچوں اسکو مائی کوٹا اسکو مائی کوٹا which is also known as اسکو می سیڈز یا اسکو کیا کہیں گے اسکو می سیڈز which is also known as سیڈ فنجائی اسکو ایک اور نام بھی اسکو کہتے ہیں سیڈ فنجائی لو بچو سیڈ فنجائی اور اس کی اگزامپل کیا ہے ییسٹ مورلز ٹروفلز پودری ملڈیو اینڈ مولڈز کیا کیا بتایا ہم نے کہ ییسٹ مورلز ٹروفلز اس کے بعد پودری ملڈیو اور مولڈ یہ ہوگئی اس میں سپور کون سے بنتا اسکو سپور اس کی فروٹنگ بڈی کو کیا کہتے رہے اسکو کار اور اس کا نام ہے شل فنجائی سیگ فنجائی یہ میں نے لیکھ دیا اب نمبر نمبر تھری پہ آتے بسیڈیو کوٹا بسیڈیو کوٹا بسیڈیو مای کوٹا بسیڈیو مای سیڈز اس کا اور نام کیا ہو سکتا ہے بسیڈیو مای سیڈز اس کی اگزمپل ہے مشروم رسٹ سمٹ پف بال اور بریکٹ فنجائی کیا ہے مشروم رسٹ سمٹ پف بال بریکٹ فنجائی اور پیارے بچوں آخری ون ہے کہ ڈیوٹرو مای کوٹا ڈیوٹرو مای کوٹا which is also known as ڈیوٹرو مای سیڈز ڈیوٹرو مای سیڈز اور ایک اس کا اور نام بھی ہے ایمپرفیکٹ فنجائی ایمپر فیکٹ فنجائی اس کا ایک بہت ہی ایمپارٹنٹ پوائنٹ جو پہلے بتایا ہے کہ لیک آف سیکشو ریپروڈکشن انیٹ اور اس کی اگزمپل کیا ہے اسپرجیلس پینسیلیم اور آلٹرنیریم اسپرجیلس پینسیلیم آلٹرنیریم دیکھو آج کا جو ٹوپک ہے یہ بہت ایمپرٹنٹ ہے اگر آپ نے ان کو اچھی طرح یاد کر لیا تو آگے جو فنجائی کے ڈیفرنٹ لائف سائیکل آئیں گے وہ سمجھنے میں خاصی آپ کو اثن نہیں ہوگی اسی کے ساتھ آپ اپنا خیار رکھئے گا اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے محنت ضرور کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے اللہ حافظ